کیسا لگتا ہے ٹک ٹوک کا سب سے بڑا سٹار ہونے کا احساس کیسا ہے؟ الحمدللہ، ایم آنرڈ، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا لوگ پسند کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، so I'm so happy ابھی آج ایک ٹک ٹک کا ایونٹ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو سٹیج پہ جو لوگ موجود تھے وہ زیادہ تر یوٹیوب پہ بڑا نام ہے ٹک ٹک کے جتنے بڑے نام تھے وہ ایک تو سٹیج کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور جو لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جانتے بھی نہیں تھے مثلا کہ ایلی نے ایک سوال کیا تو کیسا لگتا ہے کہ ٹک ٹک کے ایونٹ پہ دوسرے پلیٹ فرم کے سٹار بیٹھے تھے that's so wrong میں یہاں پہ آئی تھی I had no idea کہ یہاں پہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوں گے but میرے یہ سوال ہے کہ ٹک ٹک کے ایونٹ پہ آپ کو ٹک ٹک کے ٹاپ کریٹرز بیٹھانے چاہئے اور I think کہ انہوں نے جو ہمارے سوالات تھے ان کے جوابات بھی وہ ٹھیک سے نہیں دے سکے مطلب کیوں کہ ٹک ٹک کے اس طرح سے نہیں کہہ رہے تھے کوشن آنسلز کو نا انہوں نے بات گھوما دی تو یہ کہ میں تھوڑا لیٹ آئی ہوں ورنہ میں ضرور یہاں پہ یہ بات کرتی کہ کیا سی یہ ٹک ٹک اوفیشلی ایونٹ لانچ کر رہا تھا تو انہیں نہیں پتا تھے کہ ٹک ٹک کے بڑے سٹارز کون ہیں کنے سٹیج پہ اصل میں میں پاکستان میں نہیں تھی جب یہ سب ہوا تو میں بھی ریسنٹلی پاکستان آئی ہوں اور ایک دم سے یہاں آنا پڑا آپ نے ابھی حالی ایک فلم بھی کی صحیح نور صاحب کی ان فیچر کیا کیا کر رہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ مجھے بڑی سکرین پہ دیکھیں گے پہلے بھی آپ بڑی سکرین پہ تھی ڈرامے کی طرف بھی آئیں گے ڈراماز کی طرف آنا میں جاتی ہوں لیکن اگر کوئی اچھا سکرپٹ مجھے آفر ہوتے مجھے بہت مزے مزے کی سکرپٹ آفر ہوئے تھے انفورچنٹلی میں پاکستان میں نہیں تھی آپ باہر کیا کر رہی ہیں میں باہر رہ رہی ہوں آپ یہاں کی سٹار ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں پہ مزید یہاں پہ کام کر رہی ہوں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں لیکن باہر فیملی رہتی ہے ایک حالہ ماموت ان کے پاس جانا آنا لگا رہے تھے آپ کے فینس جانا جاتے ہیں آپ کا ایک وہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کا ریلیشن بھی پہلے چل رہا تھا سوچل میڈیا پہ پھر ایک دن وہ شاید اومر نے میرا خیال ہے ٹرینٹ کروائی تھی تو آپ نے کیا تھا اور پھر بقاعدہ طور پہ اب یہ حالی میں آپ نے کےک کٹا اس پہ جو لکھا تھا میں یہاں پہ تو نہیں ذکر کر سکتا یہ کیا معاملہ ہے چل کیا رہا ہے کچھ پہ نہیں یہ ہمارا ایک میوچرلی زیادہ تھا صرف یہ کوئی فور پبلی سٹیٹی یا کوئی کوئی سٹنٹ پبلی سٹیٹی اٹ آل الحمدلیلہ تو یہ چیز تو میں سمجھتی نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پبلی سٹنٹ ہے وغیرہ وغیرہ خبروں میں آ جاتے ہیں خبروں میں آنے کی ضرورت کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ نے غلط نیگٹیف چیز کو لے کر ہی خبروں میں آنے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں ایک ہمارا فیصلہ تھا جو آپ سب کو پتا چلا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے فیصلے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں چل رہے آگے ایک ساتھ تو آپ طریقے سے ختم کر دو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے آپ نے ایک پورا سٹیٹس لکھا تھا کہ مجھے لگا اور پھر وہ ایسے ہوا ایسی تھے معاملہ میں یہاں پہ وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی آپ لوگ فرنڈز ہیں ریلیشن قتم ہوئی ہے فرنڈز سے بھی قتم میں ان سوالات کی جواب آتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ فیوچر کیا پر جا رہی ہیں فیوچر میں انشاءاللہ آپ مجھے بڑی سکرین پر دیکھیں گے ایک تو جگہ بات چل رہی ہے تو بس یہ کہ یہاں پاکستان میں وہ کام کر کے آپ سب بہت جلد ونٹرز میں دیکھیں گے ٹکک کے پلیٹفرم کو ان فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ٹکٹو کے پلیٹفرم کو بلکل ہی جس طرح کہتے تھے یہ ٹکٹو کر جا رہا ہے اور ایسے لگتا کہ اس کو تظلیل کر رہے ہیں اور اب وہی لوگ ٹکٹو پہ آگئے ہیں وہی ہے یہاں جو بھی سٹیج پہ بات ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ اپنے طرف کھینچتا ہے دوسرے کو ٹاپ پہ دیکھ کے تو وہی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو اگنور کرو تو ان کی باتوں کا سائٹ بنے پھینکو اور اپنا جو کام کرے وہ کرتے رہو